جمہ کشمیر میں اب ویدان سبا پولز ہونے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد منسپل پولز بھی ہونے جا رہے ہیں کیونکہ منسپل پولز بھی کوئی سال پہلے ہوئے تھے ان کا بھی ٹینئر ختم ہو گیا ہے اب منسپل پولز کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں اور اسی سلسلے میں کال سٹیٹ الیکشن کمیشن بی آر شرمہ جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ لی تھی سبھی ڈسٹرکس کے ڈی سیز کے ساتھ اور جو ڈیلمٹیشن ہے وارڈز کی منسپل وارڈز کی ان کی حد ب اندھی کے بارے میں ان سے دریافت کیا تھا کہ ان کا اپ ڈیشن کیا ہے میرے ساتھ خود بی آر شرمہ جی اس وقت جڑے ہوئے ہیں جو منسپل الیکشنز بھی ڈیو ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے جو منسپل جو اربن لوکل باڈیز تھی ان کا ٹینئر دسمبر میں ختم ہو گیا تھا تو اس کے بعد گورنمنٹ نے ان کا کام چلانے کے لیے لگایا تھے پر یہ بات بھی ہے کہ الیکشنز تو ہونے ہیں اس کے لیے جو تیاری کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے بھی گورنمنٹ نے ایک ہدای دی تھی کہ جو اگزیسٹنگ اربن لوکل باڈیز ہیں ان کے وارڈز کے بارے میں دیکھا جائے کہ پوپولیشن جو ہے برابر نہیں ہے کم ہے زیادہ ہے لوگوں کو شکایت ہے تو اس میں انہوں نے دسمبر دوہزار تئیس میں پچھلے سال ایک چٹھی لگی تھی کہ اس میں یہ تھوڑا دیکھا جائے تو اس کو پروسس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جتنے بربن لوکل باڈیز ہیں انکلوڈنگ جمو اور شرنگر منسپل کارپوریشن جو ہیں اس کا ایک زائزہ لیا گیا تھا کہ وہاں کی وارڈز کی ڈبلیمیٹیشن کس طریقے سے ہے وہ ریویو کیا گیا اور کافی کیونکہ ایک بار یہ پروسس مکمل ہمارا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارا جو پریپریشن آف الیکٹور رول جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے پہلے یہ فرم تو یہ پچھلی میٹنگ جو کل ہوئی میٹنگ اسی کے لیے تھی جو آپ نے یہ کہا میٹنگ کا جازہ ابھی تک پروگرس کیا ہے اور کب تک یہ سارا جو پروسس ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں اس میں سے بیس جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں اس میں سے تقریباً بارہ ڈسٹرکٹس میں یہ پروسس تقریباً ہم فائنلیزیشن کی طرف سٹیج میں ہیں جب میں فائنلیزیشن میں یہ کہتا ہوں تو ہم نے کہ اس میں ریویو کر لیا پروسس اب جو پروپوزلز ہوں گے وہ پبلک ڈومین میں ڈال دیا جائیں گے جہاں پہ کیونکہ چینجز وغیرہ نہیں ہوگی تو لوگوں کو یہ اطلاع کر دی جائے گی اس بیسز کے اوپر یہ حد بندی ہے اس پہ الیکشنز ہوں گے تو یہ جو پروسس مکمل ہوگا اس کے بعد ہم مانیں کہ یہاں پہ پھر منسپل پولس ہوگی دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ابھی ہم صرف ڈیلیمیٹیشن فکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ضروری سٹیپ ہے الیکشن کرانے کے لیے ایک بار ہمارے جو وارڈز کی لیمٹ فکس ہو جائے گی اور لوگوں کو اس کے بعد معلوم ہو جائے گا پولٹیکل پارٹیز کو پتا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہماری ریویشن آف الیکٹر رولز جو ہے وہ شروع ہوگی تو جو ریویشن آف الیک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے او بی سیز کا ہی ریزرویشن بھی دینا ہے تو اس کے بارے میں کیونکہ وہ کمیشن شاید کانسٹیوٹ کرنے والے ہیں فیصلہ ہم نے بھی دیکھا تھا تو جب وہ اس کی ریپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد اگلا سٹیپ پر فیلحال ہم آہ ڈیلیمیٹیشن کی بات کریں گے اور اس کے بعد ریویشن آف الیکٹر رولز جو سٹیپ ہے ہمارے نیوز ایکٹینز کی بات کرنے کے لیے شکریہ تو بی آر شرمہ سٹیٹ الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی جو پریورٹی ہے وہ ہے جو حد بندی کی پریورٹی ہے جو ڈیلیمیٹیشن ہے وارز کی وہ کرنی ہے اس کے بعد الیکٹر رولز کا ریویشن ہوگا اور اس کے بعد ہی الیکشنز یہاں پہ ہوں گے لیکن جو پروسس ہے وہ بہت تیجی سے چل رہا ہے یہ سٹیٹ الیکشن کمیشنر کہہ رہے ہیں اور ان کو امید ہے کہ جل سے جلد یہ پروسس بھی کمپلیٹ ہوگ تو اس کے بعد یہاں پہ الیکشن بھی ہوں گے کیمرمن چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ نیوز ایکٹین جمعو